کانگریس اب بیجوپی سے ہر اسطر پر ٹکر دینے کی تیاری میں ہے کانگریس پردیش ادھیکش گڑیش گودیال نے سہارا سمیہ کی ایسوسییٹ ایڈیٹر جیوچنا سے خاص باکشریت کے دوران یہ کہا ہے کہ ڈبل انجن فیل ہو چکا ہے لوگ بھی جملے پہچان چکے ہیں اور اب دوہزار بائیس میں کانگریس مہنگائی پلائین بیروزگاری اور برشترچار کے مددے پر چناب رڑے گی اس سمیہ ہمارے ساتھ کانگریس کے پردیش ادھیکس گڑیش گودیال جی ہیں گودیال جی الیکشن کا کاؤنڈ آن ایک دم شروع ہو چکا ہے آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فل موڈ میں آ چکے ہیں کیونکہ آپ کے ورسٹ نیتا کی ریلی یہاں پر ہو رہی ہے اگر کانگریس کی اوورال تیاریوں کے بارے میں بات کریں پریورتن یاترہ کے کئی دور آپ نے کر لی ہیں آگے بھی اس کی تیاری چل رہی ہے کتنی تیار ہیں کانگریس مشن دو ہزار بائیس کے لیے دو ہزار بائیس کی جو تیاریوں کی بات آپ نے کہی اس میں آپ نے جو ہماری ایکٹیوٹیز تھی اس کا بھی ذکر کر لیا پریورتن یاترہیں ہوئی ہم الگ الگ بیزان سباؤں میں الگ الگ سب ہمارے ورش نیتا جا کر وہاں ریلیاں کر رہے ہیں بیٹھ کے کر رہے ہیں سنگٹھن کے اس طرح پر بیٹھ کے ہو رہی ہیں اب اس میں سب سے محتوپون بات یہ ہے کہ سولہ تاریخ کو آدھرنیر راہول جی ہمارے پردیش کے خاص کر کے 1971 میں جو وار میں پاکستان کے خلاف بنگلہ دیش ید میں جو سامل تھے اور ان کو سمانت کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ ایک بشو کی ایسی لڑائی تھی جس میں آج تک ایسی کہیں لڑائی نہیں لڑی گئی جس میں نبی ہزار سے عدک بیرودی دشمن سینہ کے سینکوں کو گھٹنوں کے بل ٹکا کر اور ان سے ہتیار لیے گئے ہوں انہوں نے سمارپن کیا تو اس سمان میں اور یہاں جو ہمارے اس سمیے کے وار ویٹرنز ہیں ان کو سمانت کرنے کے لیے اور سینکوں کو سمانت کرنے کے لیے راہول جی آ رہے ہیں آج سے ابھی دیکھا تھا کہ جنرل راوت کی امرتیو کے بعد بی جی پی کافی بڑھ چڑھ کر کارکرم کر رہی تھی تو ہم نے خود جب صدن میں پوچھا تھا تو نیتا پرتیپکش نے کہا تھا کہ سمان ہونا چاہیے لیکن اس سمان میں یا شردانجلی میں رازدیتی کرن نہیں ہونا چاہیے ٹھیک کہا ہوں انہیں اور جہاں تک جنرل راوت کے اس درگٹنا کا پرشن ہے اور ان کے بیرگتی کو پرابت ہونے کے بعد جو سردانجلی ہے سب ہی نے دی ہم ہم نے تو تتکال اسی دن سام کو اس دن صبح سے لے کے سام تک اور ابھی تک یہاں پر انورت اکھنڈ دیپ جوتی ان کے سامنے رکھی ہے باہر سے بھی لوگ آکے شردانجلی دے رہے ہیں ہم نے بھی سب نے سردانجلی دی کل ہم نے ان کی فوٹو لے جا کر گیر سینڈ میں سردانجلی دی گودیان جی آپ کو چناؤں سے ٹھیک پہلے ہی کمان ملی ہے پردیش ادھیکش کی تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ وہ ٹی ٹنٹی کے ہی فارمنٹ میں کام کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو کوک کرنا چاہ رہے ہیں اور وقت کی بھی یہی مانگیں کہ اسی طریقے سے کام ہو آپ ادھیکش بننے سے پہلے فوکس تے شرینگر ویدھان سبھا میں اب آپ کے پاس 69 اور ویدھان سبھائیں آ گئی ہیں کس طریقے سے دونوں جیمہ داری نیر بھان کریں گے میں پردیش کے ساتھ کامپرمیج نہیں کر سکتا اور میں نے کہا جس دن میں نے یہاں پر کارے بھارت گرن کیا میں نے اس دن کہا کہ پردیش ادھیکش کے روپ میں میں نے اپنی نیزی محتو کانکشاہوں کو سائیڈ کر دیا اور اس پردیش کے انٹرسٹ کو دیکھتے وے راجے کے ہیت کو دیکھتے وے مجھے کوئی بھی حد تک جا کر قربانی کرنی پڑے گی میں تیار ہوں اور پردیش چین کا کیا فارمولہ ہوگا دیکھشی کی سیڈ تو کلیر ہو گئی پردیش چین کا فارمولہ یہ ہوگا کہ جو لوگ پچھلے پانچ سالوں سے اور اس سے بھی پہلے سے کانگریس کے لئے کام کر رہے ہیں پارٹی کے پرتی نشتھا رکھتے ہیں اور جیتنے کی سنبھاؤنہیں سب سے زیادہ رکھتے ہیں انہیں ٹکٹ دیا جائے گا یہ فارمولہ تیہ ہو رکھا ہے اس کے لئے دو سربے ہو چکے ہیں کچھ چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں آدھیکان سیٹوں پر مطلب آدھے سے آدھیک سیٹوں پر قریب 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 یہ سب ہی نیتا لوگ جانتے ہیں کہ قریب قریب ٹکٹ تیہ ہوتے ہیں کہ بھائی جو سینئر لوگ ہیں پہلے سے ایمیلے ہیں پہلے ایمیلے رہے اور وہاں بیواد نہیں ہے تو ان سیٹوں پر جلدی اس کو کلیر ہوگا ہمارے پرواری جی نے بھی پہلے کہا ہم دیسمبر کے آخری تک ایسے سیٹوں کو کلیر کرنے کا کام کریں بچیوی سیٹوں پر ہم آپس میں ایک مت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ایک مت بنے اور اس ایک مت کے آدھار پر ہم بڑی سنکھیا میں سبھی سیٹوں پر بڑی مجبوتی کے ساتھ چناؤ لڑ سکیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو قراری شکست دے سکیں اس رڑنیتی پہ کام چل رہا ہے اس پہ کر کیا جا رہا ہے اردک جی 2017 کی ٹیز سب کے دلوں میں آپ کے دل میں بھی ہے کیونکہ امید نہیں تھی کہ اس طریقے سے بہت کم سیٹیں آ جائیں گے ہارزید چناؤ کا الگ اس ٹیز کو 2022 میں کیسے پورا کریں گے کیا ایسی اچھوک رڑنیتی بنائی ہے کہ دبل انجن کی سرکار کا آپ انجن فیل کر دیں کئی میٹنگوں میں امید سہا جی نے اس بات کو کہا کہ چناؤ میں بہت سے جملے بولے جاتے ہیں اس میں سے ایک جملہ اچھے دنوں والا بھی تھا تو اسی طرح اچھے دنوں والا جس طرح اچھے دنوں والا جملہ تھا اسی طرح یہ بھی جملہ تھا کہ بھائی ڈبل انجن کی سرکار چاہیے جملے ہی تو تھے ابھی پرسوں جو ماننی ہے پردھان منتری جی نے یہاں کہا پہاڑ و پانی پہاڑ و جوانی کیا تھا وہ پانچ سال یاد نہیں آئی تو جملہ ہی تو ہے وہ اور کیا ہے لیکن واقعی پہاڑ کا پانی اور پہاڑ کی جوانی کو روکنا ہے تو میں مدداتا ہوں سے نیویدن کروں گا کہ کانگریس پر ایک بار بشواث کر کے دیکھیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے کانگریس سرکار لاکر اس پردیس کو بیروزگاری سے مکت کرنا ہے اور پہاڑ کے پانی کو کیسے روکا جاتا ہے وہ پہاڑ کا بیٹا جانتا ہے اور پہاڑ کی جوانی کو روک کر اس جوانی کا کیسے راجی کے نرمان میں اپیوک کیا جائے یہ بھی پہاڑ کا بیٹا جانتا ہے سترہ میں گیارہ سیٹے تھیں بائیس میں کتنی جتنی بی جے پی کی ہیں اتنی یعنی کی ستتاون یا ساٹھ پار اتحاس وہ نہیں بنائیں گے اتحاس ہم بنائیں گے یہ تھے کانگریس کے پردیش عدیقش گانیش گودیال گانیش گودیال جی اتحاس ہید بھی ہے اور انہیں پوری امید ہے کہ پورے کیا پورا کانگریسی ایک جھوٹ ہو کر کے مشن دو ہزار بائیس میں لگ گیا ہے اور جیت سنشت ہے اور دو ہزار بائیس کانگریس کا ہے کیامرامن منجل سنگھ ماجیلہ کے ساتھ سہارہ سامن